بھارت کی ہی طرح پاکستان بھی کرونا سے بری طرح پر بھاوت ہے اور اب تک وہاں کرونا کے نو لاکھ سے زیادہ معاملے سامنے آ چکے ہیں اس کے علاوہ کئی پاکستانیوں نے بھارت میں رہ رہے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی کرونا کے سبب کھو دیا ہے اس بیچ سیما بند ہے بات صرف فون پر ہو سکتی ہے لیکن اپنوں کے لیے دعاوں کا سلسلہ جاری ہے بی بی سی سموات دادا شمائلہ خان نے کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے کئی رشتہ دار بھارت میں رہتے ہیں میں جا تو سکتی نہیں ہوں وہاں پر لیکن کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں وہاں بھر جاؤں وہاں پر جاؤں میں پہلے تو اپنے ابو سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ اب جو میرے ابو کی کنڈیشن ہے نا وہ یوں سمجھیں وہ چل بھی نہیں سکتی بس یہ وقت ایسا ہوتے ہیں کہ آپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں کہ آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ کے پر لگیں اور آپ کو اٹھ کے چلے جائیں لیکن آپ نہیں جا سکتے میری بچیوں کو کرونا بھی ہو گیا تو میں جا تو نہیں سکتا ہوں کیونکہ بارڈر بھی بند ہے ویزا بھی نہیں مل رہی ہے بھارت میں کرونا کا کہہر اب بھی جاری ہے کرونا سے اب تک تین لاکھ پندرہ ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس ویشک مہماری کے وجہ سے پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ بھی بارڈر بند ہے پاکستان کے لوگ بھارت میں رہ رہے ہیں اپنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں دس سال پہلے سوبیہ علی شادی کر کے کراچی چلی آئیں تھی وہ اتر پردیش کے ملیہ آباد کی رہنے والی ہیں کافی پریشان ہی ہوتی ہے سوچ کے کہ اللہ نہ کرے کبھی کبھی گھر میں کیس ہو تو میں تو جا بھی نہیں سکتی ہے اس حالات بہن بھائی ہیں دوست ہیں یاد آتے کیونکہ مورڈر بند ہے نا بھی اور پتہ نہیں کہ کب کھولے گا تو سوچتا ہوں کہ مل پاؤں گی کے نہیں مل پاؤں گی میری دادی کی ڈیت ہوئی تھی اس وقت بھی میں تڑپ تڑپ کے رہ گئی تھی نہیں جا پائی تھی میری دادی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی دنوں ہی دیشوں میں رہنے والے کئی لوگوں کے قریب رشدار سرہت کے آرپا رہتے ہیں جن کے ان سے بس فون پر ہی بات ہو پاتی ہے ڈیو جی کی تینوں بیٹیوں کی شادی بھارت میں ہوئی تھی جن میں سے دو بیٹیاں اب گجرات کے کے انجار کچھ میں اور ایک راچکوٹ میں رہتی ہے میری بچیوں کو کرونا بھی ہو گیا تو میں جا تو نہیں سکتا ہوں کیونکہ بارڈر بھی بند ہے ویزا بھی نہیں مل رہی ہے میں یہاں پر پریشان ہو جاؤں گا باتیں تو خیر ہوتی رہتی ہماری وہ بھی کنفیوز ہے ان سے زیادہ تو کنفیوز میں ہوں کیونکہ میں ان کا والی ہوں ہر وقت مجھے یہی در خوف لگا رہتا ہے کہ میری بچیوں کا کیا حال ہوگا ہماں مہیشوری دس سال پہلے شادیگر کے پاکستان آگئی تھی جس کے بعد وہ پھر کبھی بھارت نہیں آ پائیں وہ راجکوٹ میں نرس تھی وہ اپنے ماتا پتا سے ملنا چاہتی ہیں اور کورونا کے اس مشکل دور میں وہاں رہ کر لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں میں جہا تو سکتی نہیں ہوں وہاں پر لیکن کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں وہاں بر جاؤں وہاں پر جاؤں میں پہلے تو اپنے امیابو سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ اب جو میرے اپو کی کنڈیشن ہے نا وہ یوں سمجھیں وہ چل بھی نہیں سکتے چکر یہ ہوتے ہیں پتا نہیں کیسے ہوں گے وہاں پر ٹھیک ہوں گے نہیں اب تو فیس ٹو فو ہے موبائل میں چل رہا ہے تو اتنی تھوڑی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کی ٹینشن دکھتی ہے فیس تے